جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے جمہو کشمیر کی مجبوری ہے اور کیجری وال کا آنا جو ہے ضروری ہے کل جو ہے بیان ہوا تھا ایک جی ڈی یو کے یعنی کہ آل انڈیا جنرل یوت سیکٹری کی جانب سے اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے کیجری وال کا جو دلی موڈل ہے وہ کشمیر میں نہیں چاہیے اسی سب پہ ہم بات چیت ان سے کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کار اگر انہیں کیجری وال کا موڈل نہیں چاہیے جو کہ دلی میں ہے جمہو کشمیر میں وہ موڈل نہیں چاہیے تو آخر کار انہیں کون سا موڈل چاہیے مزید بات کرتے ہیں مدسس صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ڈی ٹائپ رائٹر میری طرف سے آپ کو سب سے پہلے سلام ہے مدسس صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کو دلی کا موڈل جو ہے یہاں پہ نہیں چاہیے آپ جو ہے یوت کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آخر کار کون سا موڈل چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتا دیجئے کہ جمہو کشمیر کی جو اتنے بڑے پروجیکٹ ہے اتنے پروجیکٹ ہے جمہو کشمیر میں کیا سکول نہیں چل رہے جمہو کشمیر میں کیا روڈ ٹھیک نہیں ہے آپ کے جمہو کشمیر میں کیا آپ کو ہاسپٹل نہیں ہے آپ مجھے بتا دو کہ آپ مجھے بولتے ہو کہ دلی والا موڈل یہاں پہ ہار ہم کشمیر کو نہ کبھی دلی والا موڈل پسند تھا اور نہ کبھی کرے گا نہ ہمیں بھی آپ کے آپ ہمارے یہ اتنا یہاں پہ ان امپلیمنٹ ہے اتنے بے روزگاری ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں روز کے روز اتنے لوگ گولیوں سے مرتے ہیں ہمیں آپ آپ کے بجلی اور پانے سے کیا ہو جائے گا ہمیں تو آپ کشمیر وادی میں آپ اتنے بڑے بڑے نہر ہے اتنی خوبصورت پانے ہمیں کیا کرنا ہے تمہارے پانے کو ہمیں کیا کرنا ہے تمہارے بجلی کو ہمارے بجلی یہاں سے بڑے بڑے پروجیکٹوں کو یہاں سے جاتے باہر تو آپ وہ سوال کر دے تو آپ دیکھو نا پہلے آپ کیا بول کیا رہے ہو مجھے آپ بول کیا رہے ہمیں کیا کرنا ہے دلی والے موڈل کو آپ کے آپ کے مادیم سے میں کیج ریوال صاحب کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تین سو ستر اور پینتیس ایک گیا تھا تب کون سے اس نے سٹرائک کی تھی جب وہ تب مسیح آنے ہی تھا کشمیر کا آج وہ کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں آج وہ کشمیر کے میں پانے پری کر دوں گا بجلی پری کر دوں گا جو پنچاس سٹھ ہزار انیمپلائید یوت ہے یہاں پہ جو کیج والے بر جو ڈل ویج ہے ہر کسی ڈپارٹمنٹ میں کیا اس کے اوپر بات ہو گئی ہے کیا وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے جو بی جے پی اس ٹائم سنٹر میں ہے جو بی جے پی کے پاس سب پاور ہے وہ نہیں کر سکتا ہے یہ لوگوں کو وہاں سے ڈلی سے آ کے یہاں پہ مزا کر رہے ہیں پاگل کب تک بنائیں گے کشمیر کو کیا انہوں نے پھٹوال سمجھا ہے جو بھی آ جائے گے اور لات سے مار دیں گے آپ نے صحیح بات کہیں مگر آپ کو بتا دو جمع کشمیر میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ ابھی بھی پاور اور بجلی نہیں ہے لائک بجلی اور پانی کی کمی ہے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ آج بھی بجلی نہیں پہنچتی جہاں پہ آج بھی نیٹوک نہیں پہنچتا تو ہو سکتا ہے کیجری وال کی یہ سوچو کہ آج بھی ان علاقوں میں اگر پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو ان تک جو ہے جو بنیادی سہولیتی ہیں وہ پہنچا سکتا ہے سر کیجری وال نے وعدہ کیا تھا جب وہ پنجاب میں گئے تھے کہ ہم تین سو یونٹ فری دے دیں گے ہم پینتیس ہزار ڈل ویجروں کو پرمیٹ کر دیں گے دوسرے دن پنجاب کا چیپ منشور نرینر موڈی جی سے ملنے جاتا ہے اور ہزار کروڑ دو سالوں کے لئے مانگتا ہے جب آپ کو وعدہ ہی کرنا ہے میں ٹاپی فری دوں گا آپ کو چکن کانتی فری کھلاوں گا آپ کو بجلی فری دوں گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو کیوں ایسے مسکے دے رہے ہو کیوں جھوٹے وعدے لوگ کر پھر کیوں پھر کیا کرنے گئے تھے وہ موڈی کے پر آپ نے بیجے پری دیں گے آپ سن لیجے میری بات وہی چیزیں کشمیر کے ساتھ ہو جائیں گے بجلی فری پانی فری گریبوں کا دل یہ ہوتا ہے یہاں کا گریب سمجھ لیں گے اور جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ نہیں جڑ رہے ہیں کیجریوال کے ساتھ وہی گریب جڑے گا جس کے کانوں میں یہ ہو گیا میں تین سو روپیہ دیتا ہوں شاہد یہ فری ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے ہے یہ اس کے لئے اچھی خبر ہے کیونکہ اس گریب کو پتہ ہے میں ہزار روپیہ مہینے کو کماتا ہوں وہ تو خوش ہو جائے گا لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اگر انہوں نے ان کا دیکھو پنجاب کا حال کیا کیا انہوں نے پنجاب میں آج تو ایک مہینے ہو گئے وہاں سے حکومت میں آپ دیکھو جاب میں پنجاب میں انہوں نے پینتیس ہزار جتنے بھی عرضی ملازمین تھے انہیں ریگولائز کیا آپ کے پاس آرڈر ہے بتایا بازاتا تو آپ کے پاس آرڈر ہے لکھاوٹ میں لکھاوٹ میں آپ دکھا دے نا مجھے کہاں پہ کیا ہے تین سو یونٹ کے اپرسوں بولا انہوں نے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کیا بات بتا رہے آپ دیکھو کہ کشمیر میں آپ ہمیں وہ مادل چاہے کشمیر میں کشمیر میں روز کلنگز ہوتے ہیں وہ رکنا چاہے ہمیں وہ مادل چاہے کشمیر میں کشمیر میں بے روزگاری کتنی ہیں پی ایش ڈی کر کے گریجویشن کر کے ایم اے کر کے لوگ دردر کے ٹھوکرے کھاتے ہیں ہمیں وہ مادل چاہے جو ان کے اوپر بات کر لے ہمیں وہ مادل چاہے کشمیر میں کورپشن ختم ہونا چاہے ہمیں وہ مادل چاہے کشمیر کے حط میں جو بات کرے جو مو کشمیر کے حط میں جی ڈی یو نے کبھی کشمیر کے حط میں بات کرے ہر روز آپ دیکھ لیجئے ہمارا پریزیڈنٹ اسٹین جی ام شاہین صاحبے آپ دیکھ لیجئے اس کی بیان دیکھ لیجئے ہر بار جب ہم ہم یہ اسی بیروزگارے کے اوپر بات کر رہے کورپشن کے اوپر بات کر رہے ہم ان ایمپولیمنٹ کے اوپر بات کر رہے آپ دیکھ لوں نا حال کیا ہے کشمیر کا ہمیں آپ کے بجلی پانے کو کیا کرنا ہے آپ یوت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جی جی بالکل یوت کے لیے کیا کچھ نئے اگدامات جو ہیں آپ کے جانب سے لیے جا رہے ہیں اور یوت کے ساتھ کس طریقے ساتھ جوڑ رہے ہیں میرے آپ کے مادیم سے سینٹر گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے جتنے بھی یہاں پہ کیجور لیبروں کا مسئلہ ہے یا ڈیلیویجروں کا یوت کے ساتھ آپ کس طریقے سے جوڑ رہے ہیں میں یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ میں آپ کے مادیم سے سینٹر گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ان امپلائمنٹ ہے یہاں پہ بہت ڈیلیویجرے سے ان کا مسئلہ جلد سا جلد حل کیا جائے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ابھی کیونکہ ہم ابھی اقتدار میں نہیں ہیں ابھی اقتدار میں نہیں ہیں اقتدار میں انسان تب آتے ہیں ایک سیاستدان تب آتا ہے ایک کارکرتہ جب وہ زمینی سطح پہ کام کرے بھائی میرے میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں اب مجھے سیکسٹکیٹ آپ کو نہیں دینی ہے کہ میں آج اس ڈسٹک میں گیا کہ جیویجرے سے آپ کو میں اس ڈسٹک میں گیا ہوں میں نے اتنا کام کیا اور میں آپ کو وہ کلیر ایفکیشن نہیں دوں گا میں کرتا ہوں کام کرتے گریب ہوں کہ حتم کام آپ جائے گاندربل میں جائیے آپ وہاں کے ایریا میں جائیے میں ہر کسی ایریا میں جاتا ہوں جو بھی مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں وہ کام امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ایسے ہی کام کرتے رہیں اور آپ کو بتا دوں کہ آج بیان بازی عروش پر ہے جمہو کشمیر کی عوام اس قدر جو ہے پریشان ہے کہ آخر کار کس پارٹی پر بھروسہ کیا جائیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس بی جے پی اپنی پارٹی عام آدمی پارٹی یا مختلف پیپلز کانفرنس اور عوامی آواز بھی ایک نئی پارٹی ہے اس پہ یا پھر جی ڈی یو پہ بہت سارے ایسی پارٹی ہیں مگر یہاں پہ کنفیوز ہو رہی ہے تو صرف پبلک کنفیوز ہو رہے ہیں تو صرف لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں تو صرف وہ یوہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری کشمیر کی بات جمہو کشمیر کی بات جو ہے آگے بڑھائی جائے اور محض پانی اور بجلی سے جو ہے پوری طریقے سے ان کا کہنا ہے کام نہیں چلنے والا اور انیمپلائیمنٹ پہ بات ہونی چاہیے کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز پہ بات ہونی چاہیے اور جو جمہو کشمیر کے جو مسئلوں مسائل ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے ہر کل ان کا ایک انٹرویو میں جو ہے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہمیں کیج دیوال کا موڈل جو ہے ہمیں جمہو کشمیر میں نہیں چاہیے ہمارے پاس پانی اور بجلی ہے ہمیں باقی چیزوں پہ جو ہے دھیان دینا چاہیے اب آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی تر بیانبازی عروج پر ہے نئے نئے سیاستدان اور نئے نئے فیسز جو ہے نیمو کشمیر میں نکھر کے سامنے آ رہے ہیں اس کے باوجود مہنگائی عروج پر ہے پیٹرول کے دام عروج پر ہے ڈیزل کے دام عروج پر ہے اور باقی ایسے چیزیں جو گھروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ بھی جو ہے مہنگائی عروج پر ہے اب دکتری ریٹائیپ ریٹر جعوید خان کے ساتھ